راستی سمپدہ کے لوٹ ہر کھادان میں ہو رہی ہے چاہے وہ کوئلے کی کھادان ہو لوہے کی کھادان ہو یا پھر بیلاری کا ذکر ہو چاہے چھتیزگل کا ذکر ہو جارکن کا ذکر ہو لیکن آئیے جرہ اس پالیسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک وقت 1991 میں دیش میں آرثک صدھار کے نام پر کھلاپن لائے گیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک کے بیچ کی ستیتی میں یہ پہلا بڑا جھٹکا ہے یا کہہ پہلے ہی بڑا سچ سامنے آیا ہے کہ آرثک صدھار اس دیش میں لوٹ کا ایک مادیم تھے 21 برس گوجر گئے دیش نے پانچ پردھان منتریوں کو دیکھ لیا اور اس دور میں کموویش دیش کے ہر راجنیتک دل نے ستہ کا سواد بھی چک لیا لیکن کبھی کسی نے راستی سمپدہ کوئلا کی لوٹ پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جن 214 کھادانوں کے اونٹن کو رد کیا گیا ہے ان میں پیوی نرزی مہ راؤ کے دور کے پانچ کھادان تھے چار کھادانوں کا اونٹن دیوگوڑا کے دور میں ہوا آئی کے گوجرال پردھان منتری بنے تو اس دور میں سنیوک سے کوئی کھادان اونٹت نہیں کی گئی لیکن اٹل بیہری واجبہی کے دور میں تیس کھادانوں کا اونٹن ہوا اور جس دور کو سی اے جی نے ایک لاکھ چھی آسی ہجار کروڑ کے راجسف کے چونہ لگنے کی بات اپنی ریپورٹ میں کہی وہ منموہن سنگھ کا دور تھا اور اس دور میں 189 کھادان اونٹت کیے گئے جن میں سے 175 کھادانوں کے اونٹن کو سپریم کورٹ نے آج رد کر دیا یعنی سرکاریں آتی رہی اور جاتی رہی اور جیسے ہی دیش میں پاور پروجیکٹ سب سے بڑے منافع کے دھندے میں بدلا ویسے ہی کوئلہ کھادانوں کی لوٹ کا سلسلہ بھی اس طریقے سے چل پڑا کہ سرکار کے ہر قریبی یا کہیں ہر قریبی کورپریٹ، ادیوکپتی یا رئیسوں تک نے اپنے نام کوئلہ کھادان کروانا چاہا اثر اسی کا ہوا کہ جن کمپنیوں کو نہ تو کوئلہ کھادانوں کا کوئی انبہو تھا یا پھر جن کے پاس نہ کبھی پاور پلانٹ تھے اور نہ ہی ہوئے انہوں نے بھی کوئلے کی بھاری مانگ کو دیکھتے ہوئے کوئلہ کھادان منافع بنانے کمانے کے لیے اپنے نام کروا لیا ایسی چوبیس کمپنیاں ہیں جن کے پاس کوئی پاور پروجیکٹ یا پاور پلانٹ ہے ہی نہیں لیکن انہیں کھادان مل گئی بیال اس کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے کھادانوں کی طرف کبھی جھاکا ہی نہیں لیکن کھادان اپنے نام کرنے کے بعد وہ انہیں بیچنے میں لگ گئی یعنی لوٹ ہوئی ہے اس پر پہلی انگلی سی اے جی نے اٹھائی اور اب فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا ہے لیکن اصل سوال یہی ہے کہ سرکار کی اگر کوئی نتی بیس برس بعد عدالت کے نردیشوں پر خارج ہو جاتی ہے یا پھر سرکار کو بیتے بیس برس کے فیصلے رد کرنے پڑتے ہیں تو پھر جن نویشکوں نے سرکاری نتی کے تحت پونجی لگائی اب وہ کیا کریں گے جن بینکوں نے پاور پلانٹ کے لیے کمپنیوں کو ادھاری دی اب انہیں واپس کیسے ملے گا اور یہ رقم کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے تقریباً تین لاکھ کروڑ کی رقم ہے بینک کیا کریں گے اور تو اور جنہوں نے کوئلہ خادان ملنے پر پاور پلانٹ لگا لیا ان کی پونجی کا کیا ہوگا یعنی مصیبت دہری ہے ایک طرف سرکاروں کی لوٹ ہے تو دوسری طرف وکاس کی نتی فیل ہے اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ سرکاریں یہ مان کر چلتی ہیں کہ کورپریٹ یا ادھیوکپتی سرکاری لوٹ کا حصہ بنتے رہے ہیں تب ہی انہیں منافع ملتا رہا ہے اور کوڑیوں کے مول راستی سمپدا کی لوٹ ہوتی رہی یعنی بینانا ریپبلک کی ترچ پر کوئلہ خادان نتی بیتے 21 برس سے دیش میں چلتی رہی اور ہر کسی نے آنکھیں موندے رکھی کونجی پتی ادھیوکپتیوں کو سرکار کی نتی سے لاپ ہوتا رہا اور وہ پیسہ لگاتے رہے اور اب جب ساری نتیاں ہی فروٹ ثابت ہو گئی اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ ہر کھادان کا ونٹن رد کیا جا رہا ہے تو نیا سوال یہی ہے کہ جس وکاس نتی کے آسرے دیش چکچون سے جڑنے جا رہا ہے ایسے میں اب کون نویشک پیسہ لگائے گا یا پھر پاور سکر کے چھتر میں اندھیرہ تو نہیں آ جائے گا ظاہر ہے یہ سوال اس لئے مہتپون ہے کیونکہ موجودہ وقت میں تھرمل پاوروں کی تعداد سو سے جادہ ہے کوئل انڈیا کوئلہ دے نہیں سکتا ہے دیش کے مانچتر پر جڑا دیکھئے کتنی بڑی تعداد میں اس دیش میں تھرمل پاور اور سوال یہی ہے کوئلے کا سنکٹ کا خطرہ منڈ رہا نہیں لگا ہے سٹیل اور سیمنٹ و دیوک پر بھی خطرہ منڈ رہا رہا ہے کیونکہ کوئلہ اگر نہیں نکلے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا نیجی سیکٹر کے پاور پلانٹ کے سامنے دوری مشکل ہے مارچ کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا کیونکہ اس کے جو نئی پالیسی آئے گی جس کے بعد پاور پلانٹ ہے اس کو کوئلہ کیسے ملے گا اور پاور پروجیکٹ سجوڑی درجن بھر کمپنیوں کے سامنے کوئلے کا سنکٹ اس دور میں لگاتار پڑے گا اور ریلائنس کے دو الٹرامیگا پاور پروجیکٹ کو جرور رہا دی گئی ہے وہ ساسن کی ہیں اور دوسری طرف انٹی پی سی اور سیل کے صرف ایک کھادان کو ہری جنڈی ملی ہے یہ سارے سوال اس دور میں اس لئے مہتپون ہو چکے ہیں چونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کے لئے انرجی چاہیے اور انرجی کے تحت کوئلہ بھارت میں سب سے مہتپون مانا جاتا ہے اور اس کو لے کر اگر لوٹ ہوتی رہے اور اس لوٹ کے ادھار پر پوری ایکنومی اس دیش میں کھڑی ہوئی ہے تو اس کے سنکیت بہت صاف ہے اب اس کو لے کر آنے والے وقت میں انتجار کرنا ہوگا امانداری بڑھتی جائے گی یا پھر ایکنومی کہیں نہ کہیں پانچ برس یا دس برس پیچھے چلی گئی وشگوں کی کیا رایا ہے یہ بھی سن لیتے ہیں سپریم کورٹ نے نائنٹی تری سے لے کے 2010 تک جتنے بھی سب ہی کو کینسل کیا اور سب ہی کوئی ریگولر مانا ہے تو اس سمائے کے جو بھی پولیٹیکل لیڈرز رہے جنہوں نے یہ پالیسی چالو رکھی اور ٹانسپرینٹ سسٹم نہیں آنے دیا وہ سب ہی اس کے لئے رسپانسل ہیں اس یہ لیسن جاتا ہے صرف پرانیلی سرکاروں کے لیے نہیں آج کل کی سرکار کے لیے بھی سب ہی اسٹیٹ گورنمنٹس کے لیے بھی جو بھی کچھ کریں ٹرانسپرینٹ ایمانداری کے طریقے سے اور فیر پلے سے ہو ماننے کے جو کون بلوکس ہیں ان کے اوپر کئی پاوریں جنریٹ ہو رہی ہیں سٹیل انڈسٹی چل رہی ہیں دوسری اس پرکار سے تو ایک بہت بڑا آگات ہے اور ہالڈیڈی جو ہے وہ ہمارے ایک انمان کے حساب سے چال لاکھ کروڑ روپے جو ہے اس انڈسٹی کے اوپر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے لیکن مہاراست میں سب چیزیں الجھی ہوئی ہیں گھٹ بندھن کے دور میں ایک طرف کانگریس انسی پی آپس میں ٹک رہا ہے دوسری طرف شفصینہ بی جے پی کے بیچ بھی راستہ روڑا بن کے کھڑے ہو گئے اب چھوٹے دل اور ان کے فیصلے بڑے ہیں سنیے جارہ یہ آٹرہ بھی آکڑا انہوں نے ہی کہتا دونوں نے اس میں تین چار سیٹ کم ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے اور جو بھی نرنے کرنا ہے وہ آج رات میں ہی کرو بہت سارے بات ہی رات میں ہوتی ہے یہ بھی کرو میں تو کل سے ہم اپنے امیدوار کھڑے کریں انہوں نے ساتھ جگہ دینے کی شرپ بات کئی ہے اور ہمارا اومن کرنے کا کام کیا ہے انہیں ساتھ سیٹھی مطر پارٹیوں کو دینے کا جو کچھ پرستہ ہو شوشینہ بی جی بھی نے ہمارے سامنے رکھا ہے یہ پرستہ ہو انے کا رکھ ہے یہ پرستہ ہماری چار پارٹیوں پر انے کرنے والا پرستہ ہو ہے لوگ سبا کے سمیں ہمارے اوپر وشواس رکھ کر یہ سارے مطر ہمارے ساتھ آئے ہیں اور اس لئے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان مطروں کا دھیان رکھنا یہ ہمارا کام ہے ان کو ساتھ میں لے کر ہی ہم یہ الائنس کریں گے دنیا میں الگ الگ جگہوں پر دس ایسی تصویریں نکل کر آئی کہ ٹائگر نے جہاں حملہ کیا لیکن جرہ کلپنا کیجئے جو دلی میں کل چڑیا گھر کے بھیتر جو حملہ ہوا تھا وہ سب سے خطرناک مانا گیا ہے اور اس کی ویڈیو جب سامنے آئی ہے تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے سب سے خطرناک حملوں میں سے ایک ہے شیر مان کر چلتا ہے کہ دراصل چار پاؤں ہوتے ہیں اور اگر یہ شخص کھڑا ہو جاتا تو دو پیر پر رہتا تب شاید شیر اس پر اٹیک نہیں کرتا لیکن جو کچھ جس روپ میں ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ ایک نئی بحث چل پڑی ہے کہ ٹائگر کے ذہن میں حملہ کرتے سمیں کیا کیا چیزیں رہتی ہیں یہ واقع ہلانے والی تصویر ہے